موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات مطالعہ متن حدیث کے حوالے سے آج ہم حضرت ابو حمید السعادی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ذکر کریں آپ فرماتے ہیں استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً علا صدقات بنی سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلیم ایک قبیلہ تھا ان سے مال زکاة کی کلیکشن کے لیے ان کو مقرر کیا اور ان کو وہاں پر بھیجی فلمہ جاء جب وہاں سے وہ ٹیکس یعنی کہ زکاة اور عشر وغیرہ اور صدقات کو اکٹھا کر کے آئے حاصبہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا محاصبہ کیا اس کا حساب و کتاب کیا اس شخص نے جو وہ مال لیا تھا اس کے دو ڈھیر کر دیئے اور کہنے لگے کہ یہ وہ مال ہے جو مجھے زکاة میں اور صدقات میں ملا ہے اور یہ والی جو ڈھیری ہے یہ میرے لیے ہدایہ اور تحائف ہیں جو اس قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیئے فقال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَّا جَلَفْتَ فِي بَيْتِ عَبِيكْ وَأُمِّكْ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے حَتَّى تَعْتِيَكَ حَدِيَّتُكَ انْكُنْ تَسْحَدِكَنْ یہاں تک کہ تمہارے گھر میں لوگ توفے لے کر آتے اگر تم سچے تھے عزیز طلبہ و طالبات یہ حدیث پاک ہمارے لیے آج کے اس دور میں جبکہ کرپشن بددیانتی رشوت ستانی کا ایک دور چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جائز نیک کام اور اچھا کام بھی بدکہ سمتی سے بغیر ذرائع اور سورسز کو اختیار کیے نہیں ہوتا اور لوگ جو اس سلسلے میں مال قبول کرتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں اس رشوت کے لیے بہت سے نام وضع کر لیے ہیں ان ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں آپ کے لیے توفہ لیا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس توفے کی جو شریح حیثیت ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ایک شخص کو جب کوئی عہدہ دیا جاتا ہے کوئی منصب دیا جاتا ہے اور اس منصب کی وجہ سے جب وہ لوگوں میں جاتا ہے اور لوگ اس کے لیے گفت اور تحائف دیتے ہیں تو وہ تحائف جو منصب ملنے سے پہلے اسے نہیں دیتے تھے لوگ اب جب وہ سیٹ پہ آیا ہے تو سیٹ کی وجہ سے لوگ اپنے کام اپنے مقاصد کے لیے اس کے پاس تحائف لے کر آئے ہیں تو یہ تحائف حقیقت میں تحائف نہیں کہلائیں گے یہ رشوت کا ہی دوسرا نام ہوگا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیا باقاعدہ صحابہ اکرام کی نشفت قائم فرمائی کٹھا کیا اور کٹھے ہو کر اس پر باقاعدہ گفتگو کی اور ایک ٹاک دی صحابہ اکرام کو کہ میں تم میں سے کسی بندے کو کسی علاقے میں ذمہ داری دے کر بھیجتا ہوں جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا مال ہے ریاست کے لیے حکومت کا ہے اور یہ میرے لیے تحائف ہے اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہنا چاہیے تھا پھر ہم دیکھتے کہ اس کے لیے کون توفے لے کر آتا ہے اور فرمایے یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے جو کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے جو اس حق کے سوا جو اس کے لیے ریاست نے مقرر کیا ہے اس سے اضافی جب وہ لے گا تو قیامت کے دن اسے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر کسی نے کسی سے رشوت میں توفے کے نام پر بکری لے لی گائے لے لی اونٹ لے لیا یا آج کے زمانے کے اندر کوئی گاڑی لے لی تو وہ قیامت کے دن اپنے سر پر اس کے رکھی جائے گی اور کہا جائے گا یہ وہ رشوت کا مال ہے یہ وہ تحائف ہیں جسے تم نے دنیا کے اندر قبول کر لیا تھا تو آج تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور دین اسلام کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا اگلا فرمان ہم پڑھنے لگے ہیں اسے منافقت کہا گیا انشاد فرمایا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی تین نشانیاں ہیں یہاں پر کس منافق کی بات ہو رہی یہ سمجھ لیجئے منافق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک منافقت ہوتی ہے جس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں عقیدے میں منافقت اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اقرار کرتا ہے مگر دل میں نہیں مانتا یہ تو کافر و مشرق ہوتا ہے کفر سے بھی بتر ہوتا ہے ایک منافقت ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے عمل کے ساتھ ہے یہاں جو باتیں نشانیاں بیان ہو رہی ہیں یہ منافقت عملی کی بیان ہو رہی ہیں یعنی پریکٹیکلی وہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے لیکن اس کا جو عمل ہے وہ منافقانہ ہے اس کی جو عادات ہیں وہ منافقانہ ہیں ان میں یہاں تین کا ذکر فرمایا اِذَا حَدَّسَ قَذَبَا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ہی کرے وَإِذَا اُوتُمِنَا خَانَا اور جب اسے امانت دی جائے جس کا ذکر ہم نے پچھلی حدیث میں کیا کہ ریاست کی طرف سے ذمہ داری دی گئی لوگوں نے ریاست کی وجہ سے اس کو مال دیا اس میں خیانت کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک کھرے سچے مسلمان کی نہیں ہیں یہ منافقانہ علامات ہیں اور حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیثِ پاک میں آپ فرماتے ہیں خاطبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم نے ہمیں خطاب فرمایا ہم سے گفتگو فرمائی اور اس کے اندر فرمایا لَا ایمانا لِمَنْ لَا امانَتَ لَا جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں یعنی ایمانت داری کو اور ایمان کو اللہ کے رسول نے جوڑ دیا اگر امانت داری نہیں ہے اگر جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ اس میں اونسٹ نہیں ہیں اس کی ذمہ داری کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں تو گویا یہ آپ کے ایمان کا نقص ہے کمالِ ایمان نہیں پائے جاتا وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ اور وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا بھلے وہ کتنے ہی رسمیں اختیار کر لے اپنے ہلیے سے اپنی شکل سے جس طرح کا بھی رنگ روپ اپنا لے مگر وہ اللہ رسول کی نظر میں دین کے بلند میار پر کبھی فائد نہیں ہو سکتا جو وعدے کا پابند نہیں ہے یہ تینوں احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ہمارے لئے پیغام دیتی ہیں کہ جو اسلام ہے مسلمانی ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکاة کا نام نہیں ہے وہ خالی رسمو لباس کا اور شکل ظاہر کا نام نہیں ہے اس کی جو روح ہے وہ امانت اور دیانت ہے اور ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں اسلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ آپ کی جس صفت سے آپ کو یاد کرتے تھے اور آپ کی جو کوالٹیز پورا مکہ پہچانتا تھا وہ آپ کی صداقت امانت اور دیانت داری تھے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ موسیقی